اور آپ سب لوگ خریر سے ہیں ماشاءاللہ جا سب ٹھیک ہے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزقر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یاقوب اول العیدی والابسار اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَ اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَتَّار وَإِنَّهُمْ اِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفِينَ الْأَخْيَارِ صدق اللہ مولانا عزیز آج ہم انشاءاللہ بفضلِ تعالیٰ بے ازنیٰ تعالیٰ سورت سوات جو قرآن مجید کی اٹیس نمبر سورت ہے اس کا آیت نمبر پینتالیس اور چھہالیس اور سنتالیس اس پر کچھ گفتگو کروں گا اور یہ کوئی میں سوچ کے یہ پلان سے نہیں آیا تھا رات کو میں حاج صاحب کی طرف چونکہ سٹیت تھا تو وہاں پہ ایک کتاب آ رہی ہے میری اس پر کام کر رہا تھا قرآن مجید کے تین سو پینسٹھ اصول سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کے مناسبت سے تو وہیں کرتے کرتے یہ اس حصے پر نظر پڑی اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ حاج صاحب کی طرف سے بخشش نہیں ہوتی ہے اگر بندہ آ جائے نا تو وہ ضروری کچھ نہ کچھ سے وہ آپ کی گوشت اظہار کرنا پڑے گا اس آیت پر نظر پڑی تو ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ہی بڑی خوب ہے اور اس کے اندر ایک خاص معنویت ہے تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کی خوبی کو واضح کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ فرما رہا ہے قرآن کیا ہے براہ راست سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بزری جبرائیل قرآن مجید سے کس کو مخاطب کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پار تو گویا کوئی بھی آیت پڑھتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھا کریں اچھا یہ آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے اور یہ بات اللہ حضور سے فرما رہا ہے براہ راست تو اللہ نے حضور سے کیا فرمایا اس آیت میں فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ اے محبوب اس کتاب میں یہ قرآن جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس میں ذکر کیجئے میرے بندے ابراہیم کا میرے بندے اسحاق کا اور میرے بندے یاقوب کا یعنی اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کی سنت بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کا تذکرہ کیا جائے یہ خود قرآن ہے دیکھیں اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے تفصیل والی واضح ہے وَذْكُرْنَا وَذْكُرْ عِبَادَنَا ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے یعنی کچھ بندے بندے ہوتے ہیں کچھ بندے خاص ہوتے ہیں اقبال نے کہا تھا نا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے پھر اس کا بندہ تو عبد دیگر عبدہو بندہ الگ شیئے ہوتی ہے اور پھر جو عبدہو اس کا بندہ ہو جائے وہ پھر ایک الگ شیئے ہوتی ہے تو یہ جو تذکر ہے یہ ان کا ہے جو عبدہو تھے اس کے بندے تھے کہ اے محبوب آپ اپنی کتاب میں یعنی قرآن میں جو میں نازل کر رہا ہوں عباد انہ ہمارے کچھ بندوں کا ذکر کیجئے یعنی اب اللہ چاہتا ہے کہ ان بندوں کا ذکر اس کے کتاب میں کیا جائے جو صدیوں پہلے سیکڑوں سال پہلے گزر چکے مگر ان کی نیکی اور صالحیت کے بنیاد پہ اللہ چاہتا ہے آج بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہی کن کا تین بندوں کا تذکرہ کیا اپنے تین مخلصین کا انبیاء علیہ مصر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق و حضرت یاکوب ان تینوں کا تذکرہ کیجئے اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاکوب یعنی دادا بیٹا اور پوتا ان تینوں کا تذکرہ کی تھی سبحان اللہ اچھا اب یہ بیان کر کے آگے ایک بہت خوبصورت بات کی قرآن کہتا ہے او لِلْعَيْدِ وَالْعَبْسَار دو خصوصیات بتائیں جو ان تینوں کی تھی اور اب تذکرہ تو ہو گیا نا قرآن کا ایک اصول ہے بعض ذین میں رکھئے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کا اصول بھی ہے اگر آپ علم کی زبان میں کہیں اور اگر آپ عدب کی زبان میں کہیں تو یہ قرآن کا موجزہ بھی ہے کہ جو سوال اٹھتا ہے قرآن اگلہ لفظ اور اگلی آیت اس کا جواب دے دیتی ہے اب سوال پیدا ہوا تھا جب میں نے یہ آیت رات کو دیکھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان تین کو انتخاب ان تین مقدس شخصیات کے انتخاب کیوں کیا گیا اگلہ لفظ وہ بتا دیتا ہے وہ اس لیے کہ یہ وہ تھے جو قوت والے اور دور اندیش دور تک دیکھنے والے تھے صاحب بصیرت تھے صاحب نظر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دور اندیش ہونا صاحب نظر ہونا اور قوت والا ہونا یہ اللہ کے ان تین انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت تھی اب ان تین کی وجہ سے ظاہر ہے اللہ نے ان کو منتخاب کیا ان دو خصوصیات کی وجہ سے آگے فرمایا بے شک ہم نے ان کو آگے فرما انا اچھا اب اگلی خصوصیت بتائی جا رہی ہے پہلے یہ دو خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ کون تھے قوت والے تھے یعنی اللہ کے دین کا معاملہ آتا تھا تو وہ ان سے بڑا مضبوط آدمی کوئی نہیں ہوتا تھا اور جب اللہ کی عبادات اللہ کے آگے جھکنے کا معاملہ آتا تھا تو پھر ان سے بڑا جھکا ہوا کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہ دو خصوصیات بتائیں اور اگلی آیت میں ایک بڑا عجیب موضوع ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ قوت والے بھی ہیں اور دور اندیش بھی ہیں لیکن میں نے ان کا انتخاب جو قرآن میں کیا وہ ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے نہیں کیا وہ کوئی تیسری وجہ ہے تو پھر وہ کون سی ہے تیسری وجہ تیسری وجہ فرمایا کہ وہ تیسری وجہ یہ ہے اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذکردار ہم نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے یہاں پر کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے خالص کر دیا تھا اور ان کی ایک خاص خصلت تھی جو ان کے اندر عادت پیدا ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ آخرت کے گھر کو اور آخرت کو بہت یاد کیا کرتے تھے یعنی اب یہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں ایک رویہ سمجھایا کہ یہ لوگ دنیا میں رہتے تھے مگر قصرت سے یاد آخرت کو کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں رہنا دنیا کے اندر کاروبار کرنا مال کمانا شادی بیوی بچے گھر رشتہ دار معاملات یہ سب سنت ہے جائز امور ہے مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے تمہاری ترجیحات ہی سے نویت کی ہوں کہ کم از کم یہ ہو کہ جتنی اہمیت دنیا کو دیتے ہو کم از کم اتنی اہمیت آخرت کو دو یہ ہے کم سے کم درجہ دوسرا پھر درجہ یہ ہے کہ جتنی اہمیت دنیا کو دیتے ہو اس سے زیادہ اہمیت آخرت کو دو کیونکہ عقل کا بھی یہی تقاضی ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنی اہمیت دنیا کو دو اور اتنی تیاری دنیا کے لیے رکھو اور جتنا رہنے کا دورانی اگل آئے اتنی تیاری ہے کہ آگے رکھو اب یہاں کا دورانیاں تو پچاس آٹھ سو سال سے آگے ہے نہیں وہاں کا دورانیاں تو ختم ہی نہیں ہوگا تو تیسرا درجہ پھر قرآن جو یہ اہل اخلاص کا بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اہل اخلاص وہ ہیں کہ جو رہتے تو دنیا میں ہیں تو دنیا کے برابر بھی نہیں کسرت میں بھی نہیں بلکہ صرف چند امور میں یہ دنیا کی طرح متوجہ ہوتی ہیں باقی یہ ہمہ وقت آخرت ہی کی طرح متوجہ رہتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کو چن لیا ہے انہا اخلصنا ہوں ان کو ہم نے پہلے خالص کر دیا بے خالصتا ذکرت دار آخرت کے ذکر کے ذریعے وَإِنَّهُمْ اِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفِينَ الْأَخْيَارِ اب یہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ یہ آخرت کو بہت یاد کرتی ہیں یہ اللہ کے حضور چن لیے گئے ہیں اور چنیدہ میں بھی پھر پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں چونکہ مصطفی استفا یستفی المصطفین اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چنے ہوئے ہیں اور آگے قرآن ایک اور اضافت لیا المصطفین الْأَخْيَارِ محض چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ جو چنہ ہوا تھا ان میں پھر ایک اور انچا درجہ کر کے ان کو چن لیا گیا اخیار ہیں یعنی چنے ہوئے میں سے بھی سب سے خیر پر ہیں یہ لوگ اب ایک بات سنیئے ذرا غور کیجئے یہ ایسا کیا کرتے تھے کہ پہلے یہ چنے ہوئے میں سے ہیں پھر چنے ہوئے میں سے بھی سب سے خیر پر ہیں یہ ایک نکتہ ہے جو آج کے درس میں میں نے بیان کرنا ہے ابھی تک تو ہم نے آیت کو سمجھا اب یہ نکتہ ہے کہ آخر وہ کیا کام کرتے تھے یہ تین مقدس ذاتیں کہ جو چنے ہوئے بھی تھے ہیں ڈرسا چنے ہوئے بھی تھے اور چنے ہوئے میں پھر خیر پر سب سے زیادہ مستفین الاخیار سب سے زیادہ خیر پر تھے اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ یہ آخرت کو بہت یاد کرتے تھے اور آخرت کو ترجیح دینے والے تھے اب آخرت آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے میں آخرت کا ایک اور انداز میں آپ کو بیان سمجھانا چاہتا ہوں بلال صاحب توجہ ہے نا نین تو نہیں آرہی میں آخرت کو ایک اور انداز میں آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں آخرت سامین اکرام ایک دورانیاں ہے وقت کا جو اللہ کی بڑی قربت میں گزرے گا ایک یہ دورانیاں ہیں یہ اللہ کی قربت والا تو نہیں ہے ہاں کسی کا ہو بھی سکتا ہے کوئی صاحب حال ہو ہر ایک کا نہیں ہے وہ جو آخرت کا دورانیاں ہوگا مرنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا برزق قبر سے جب ہر کوئی اٹھے گا میدان معاشر جنت دوزق میزان پل سرات یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہوگا یہ اس صورت میں ہوگا کہ سامنے اللہ کی ذات موجود ہو تو گویا یہ وہ دورانیاں ہوگا شاہ صاحب جو اللہ کی قربت ظاہریہ میں بھی گزرے گا تو آخرت کے اندر خود کوئی کمال ہے یا نہیں ہے یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے قرآن نے ہمیں اس راز سے پردہ اٹھایا اس آیت میں کہ وہ دورانیاں جس کی اللہ کے ساتھ قربت قائم ہو جائے محض اس دورانیاں کو یاد رکھنا اب آخرت وہ حصہ ہے نا وقت کا دیکھیں نا آخرت کا تو اختتام ہے یعنی آخرت کے امور ختم ہوں گے تو جنت کی جنت میں اور دوزق میں چلے جائیں اور پھر ہمیشہ کی زندگی تو اس سے پہلے قبر سے اٹھ کے جنت اور دوزق میں جانے تک کا جو دورانیاں میں اس کو آخرت کہہ رہا ہوں یہ وہ دورانیاں ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہونے کا دورانیاں بندہ اللہ کے قریب ہوگا جنتی ہوگا جہنمی ہوگا یعنی اللہ کے حضور میں ہوگا ہر کوئی ظاہر ہے تو اللہ کے حضور میں اور اللہ سے اس دورانیاں کو چونکہ نسبت ہوگئی تو اللہ سے اس نسبت نے وقت کو جو اللہ سے نسبت ہوئی آخرت میں جو وقت کو اللہ سے نسبت ہوئی اس نسبت نے وقت کو اتنا مقدس کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اب اس وقت کی یاد میں رہے گا کہ وہ وقت جو اللہ کی قربت میں گزرے گا فرمایا میں اس کو چن بھی لوں گا اور اہلِ خیر میں سے بھی کرتا ہوں اور اگر اس وقت کے اندر اتنا فیض ہے جو اللہ سے منصوب ہو گیا تو آپ اندازہ کی دیئے پھر اس بندے میں کتنا فیض ہوگا جو اللہ سے منصوب ہو گیا پھر اس کتاب میں کتنا فیض ہوگا جو اللہ نے اتاری ہوگی اور پھر خود اللہ کی ذکر میں اور اللہ تعالی کو یاد کرنے میں کتنا فیض ہوگا اگر میز اللہ سے نسبتِ اوقات قائم ہونے سے اس دورانیے میں اتنا فیض ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو چنائش لیے تھا بخالِ ستن ذکرتدار یہ اس آخرت کے دورانیے کا بہت ذکر کرتے تھے اور اس دورانیے کا حضر آپ مزہ لیجئے نا اس دورانیے کا بڑا ذکر کرتے تھے اور اس دورانیے میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ وہ دورانیہ تھا جو اللہ کے حضور میں گزرنا تھا تو لہٰذا اس دورانیے سے نسبت اور اس دورانیے کی طرف توجہ کرنا ان لوگوں کو خیر اور پھر چنیدہ اور پھر چنیدہ میں بھی اہلِ خیر کا مقام دے گیا تو لہٰذا اب ہم یہ بات کو سمجھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی شے منصوب ہو جائے تو اس شے کی فضل کا کوئی حد اور حدازہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں یہ وقت اللہ سے جڑ گیا اگر انسان اللہ سے جڑ جائے تو پھر اس کے کیا ہی بات ہیں کیا ہی کمالات ہیں اور زندگی کا مقصد ہی یہ ہے یہاں پر آنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں جہاں کمزوری ہے اس کو مضبوط ترک کیا جائے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ہی حصہ ہے ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کرنا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے نہیں کرتے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے قرآن مجید نے بھی اور بہت ساری حدیث میں بھی اس چیز کا سراحت سے ذکر ہے زندہ اور مردہ ہونے کا میار ہمارے ہاں تو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے تو یہ ہے نا کہ جس کی روح نکل جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مردہ وہ بھی ہے جو میرا ذکر نہیں کرتا اور زندہ وہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے یعنی زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں اور آخر میں بھی یہی ہوگا کہ جو دنیا میں اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آخرت کی طرف چلیں گے ان کا استقبال ہوگا اور جو اللہ کو بھول کے آخرت کی طرف چلیں گے ان کا استقبال نہیں ہوگا یہ بالکل حدیثوں میں ہیں کہ جب دو بندوں کی کیفیات حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ ایک وہ شخص جو ہما وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اطاعت میں رہتا ہے فرما برداری میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملائک آئیں گے تو ان کے ساتھ ستر اور نوری ملائک آؤں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جن کے پاس عرش کے خوشبوئیں ہوں گی خوبصورت عرش کا کفن ہوگا چادر ہوگی جس میں وہ لپیٹ کے اور روح سے کہیں گے کہ اے یا ایوہ النفس المتمینہ ارجعی الاربک راضیت مرضیہ اے متمین روح اب پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے یعنی آپ دیکھئے بندہ مومن کا کیا حساب ہونا ہے کہ جس کی روح نکالتے ہوئے یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے تو یعنی وہ تو اب آگے سیروں اور جنتوں کے سفر پہ جا رہا ہے اور پھر اس کو نکالیں گے اور اس کی روح سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ جس بھی آسمان پر جائے گی اہلِ آسمان پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح آئی ہے جس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ اہلِ ذکر میں سے تھا یہ ہمہ وقت ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر ہر آسمان پر اس طرح اور پھر ایک دوسرا طبقہ بھی ہے حدیث میں آیا کہ جب وہ شخص جو غافل رہا دنیا میں اللہ سے چونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو مجھے بھولے گا میں بھی اس کو بھول جاتا ہوں یہ اللہ کی غیرت کا تقاضی ہے کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے ہاں اس کا فضل کا باپ وہ اس کا اپنا اختیار ہے جو اس نے ہمیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے تو وہ دوسرے شخص کے پاس جب آتی ہیں اس کے ساتھ بھی سبتر اور فرشتے آتی ہیں حضرتِ عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور وہ سخت جان ہوتے ہیں اور وہ بدصورت ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بدبوہوں کے ساتھ آتی ہیں اور وہ اس کو سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور ایک میلے کچھلے کپڑے میں لپیٹ کے جب لے جاتی ہیں تو جس آسمان پہ جاتی ہے اہلِ آسمان پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح لے کر آگیا ہے اور جس کے اندر سے اتنی بھو آ رہی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ غافلوں میں سے تھا یہ یعنی دنیا میں اللہ کو بھولا ہوا تھا یہ ان میں سے تھا حضرت بشر بن الحارس رضی اللہ عنہ نبیان کرتے ہیں کہ انسان کی نصیحت کے لیے یہی کافی ہے کہ بعض مردہ لوگوں کے ذکر سے آپ دیکھیں تو وہ جب مردہ کی روح جاتی ہے مردہ دل والے کی روح تو وہ اور ہے اور زندہ دل والے کی روح جاتی ہے تو وہ اور ہے آپ دیکھئے نا لوگ بیان کرتے ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کا واقعات کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے اس پر کئی لوگ اتراز کرتے ہیں دوسرے طبقے کے لوگ تو یہ بات جیوبندی بہت بڑے عالم گزریں بڑے موتدل ان کے سامنے کسی نے کی انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی اصل کرامت یہ نہیں تھی کہ وہ مردے زندہ کر دیتے یہ تو کوئی کاموں میں سے کام نہیں اصل کرامت یہ تھی کہ شیخ عبدالقادر جلانی کا دل ذکر سے اتنا زندہ تھا کہ جو تھوڑی دیر ان کی صوبت میں بیٹھ جاتا اس کا دل مردہ بھی ہوتا تو زندہ ہو جاتا اہلِ ذکر کا یہ فیض ہوتا ہے کہ اہلِ ذکر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر حیات آ جاتی ہے وہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے حضور شیخ علیہ السلام نے کتنا شاندار وہ استدلال کیا تھا حضرت یوشہ بن نون اور حضرت موسیٰ والے اس واقعے جب مچھلی کو پکا کے جائے قرآن میں ہیں مچھلی کو پکا کے گئے اور ڈھونے نے کس کو گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو درمیان میں ایک جگہ آئی دو دریاؤں کے ملنے کی وہاں پر مچھلی پکی ہوئی مچھلی مردہ مچھلی کٹی ہوئی مچھلی پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی مل کے زندہوں کے دریاؤں میں بھاگئی حضرت یوشہ بن نون بتانا بھول کے آگے چلے گئے حضرت موسیٰ جب تھکاوٹ ہوئی تو کہا کہا یوشہ وہ مچھلی لاؤ بھوک لگیا کھائیں تھوڑا آرام کریں نماز پڑھ لیں تو حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں تو بتانا بھول گیا تھا وہ تو ایک ایسا مقام پیچھے گزر ہے وہاں پر وہ تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور پانی میں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک صدا لگائی اور فرمایا کہ یوشہ پلٹ چلو ہمیں وہی اسی جگہ کی تلاش تھی کیوں؟ کیونکہ جہاں پر اہلِ ذکر رہتے ہیں وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں یہ قرآنِ مجید کے اندر ہے واقعہ یہ قرآنِ مجید کے اندر ہے واقعہ نبغِ وَاکُنَّ واپس چلو جہاں پر مردہ رہتے ہیں ولی رہتا ہے خضر رہتا ہے خضر کیا ہے؟ علامتِ حیات ہے نا آبِ حیات علامتِ حیات ہے تو جہاں ولی خضر ولی ہوتا ہے اور ولی کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ولی صرف یہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تو جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ماحول دنوں میں بدل جاتا ہے اور اس کے اثرات ہوتی ہیں تو اس لیے فرمایا کہ جو اہلِ زندہ ہوتے ہیں حضرت بشر بن حالحارش فرماتی ہیں کہ انسان کے لئے یہی کافی ہے کہ بعض مردہ لوگوں کے ذکر سے دل مردہ ہو جاتی ہیں اور زندہ لوگوں کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتی ہیں یعنی مردہ لوگوں کے زندہ لوگوں کی صحبت سے بھی دل زندہ ہو جاتی ہیں اور زندہ لوگوں کے تذکر سے بھی دل زندہ ہو جاتی ہیں اور مردہ لوگوں کے ذکر سے بھی دل مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ لوگوں کے تذکر سے بھی دل مردہ ہو جاتی ہیں اور اسی طرح حضرت احمد یہ رسالہ کشیریہ میں امام کشیری رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا حضرت احمد نوری فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ کی کئی سزائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جب ناراض ہوتا ہے تو وہ مالے کا سزائیں دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی خطرناک سزائیں وہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے تو ان سے اپنے ذکر کی توفیق چھین دیتا ہے اور ذکر کی توفیق چھین کے ان کو دنیا میں اتنا مست محب اور مصروف کر دیتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا ابھی ملتا ہے تو کرتا ہوں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم تو ہوتا ہے لیکن توفیق میں یسر نہیں آتی اس لیے وہ ذکر نہیں کرتا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں اللہ کا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرا ذکر اللہ کے حضور قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے فرمایا کہ جب تو ذکر کرتا ہے یا ذکر کرنے بیٹھتا ہے یا ذکر کا ارادہ کرتا ہے تو تیرا بیٹھنا تیرا ارادہ کرنا تیرا سوچنا اور ارادہ ذکر کرنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ اب تو بیٹھ کے ذکر کریں یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تُو زمین پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کریں اور وہ اس کے ارادے کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا تو اس کے ارادے کے بغیر تجھے توفیق ذکر کیسے مل سکتی تو گویا جس کو توفیق ذکر میسر ہے اس کا ذکر قبول ہے مقبول ہے اور مقبول صرف اس کا نہیں ہے جس کو توفیق میسر نہیں اور اسی طرح امام شہرانی نے التبقات القبرہ میں لکھا امام ابو جعفر محمد الباکر علیہ السلام حضور کی جو آل سے امام ہے آئیم اہل بیعت میں سے آپ کا ایک اور ہے فرماتے ہیں کہ بجلیاں کہ غفلت اور ماسیت ہوتی ہے جو غفلت اور گناہ اس کی بجلیاں مومن اور غیر مومن دونوں پر گرتی ہیں یعنی جو شیطان ہیں ہمارے معاشرے میں جو شیطانی آمال ہیں کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک پر اثر کرتے ہیں اچھے پر بھی برے پر بھی گرتی ہیں یوں آکے جس طرح بجلیاں اسمان سے گرتی ہے فرماتے ہیں کہ جب وہ بجلی آسمان سے گرتی ہے اسی طرح شیطانی عمل اور بلائیں اور وبائیں بھی انسان پر گرتی ہیں لیکن جب وہ گر رہی ہوتی ہیں تو جو غافل ہوتے ہیں ان پر اللہ گرنے دیتا ہے اور جو ذاکر ہوتے ہیں اللہ کے ان پر پردہ کر دیتا ہے وہ ادھر ادھر گر جاتی ہے اس پر نہیں آتا تو اس ذکر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے اور یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ حضرت تمام انبیاء اکرام انبیاء سارے کے سارے ذاکر اللہ کے ذاکر تھے حضرت دعود علیہ السلام پر اللہ نے وہی کی تھی کہ دعود جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب رات ہوتی ہے سو جاتا ہے تو اس کو بتا دو کہ وہ جھوٹا ہے انہیں کہا باردالہ وہ کیسے فرمایا وہ کون سا عاشق ہے جو اپنے محبوب سے خلوت میں اکیلے میں نہیں ملنا چاہتا اور جب دنیا سو جاتی ہے تو میں تو جاگ رہا ہوتا ہوں تو جو میرا عاشق ہے جو میرا عاشق ہے اس کو تو پھر چاہیے کہ سب سو گئے ہیں تو مسلح اٹھا کے الگ ہو جائے مجھ سے ملنے کے لیے تو جب تنہائی میں مجھ سے ملنے کے لیے یہ الگ نہیں ہوتا اور جب لوگوں میں آتا ہے میرے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے بتا کے تو جھوٹا ہے چونکہ تیرا عمل تیرے قول کی تائید نہیں کرتا اور پھر جب آخری بات اس کو ہنکلوز کر دیتے ہیں جب کوئی ذکر کرتا ہے حدیث قدسی ہے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے امام نبہانی نے کتاب جمع کیا حدیث قدسی اس میں ذکر ذکر الہی کے باب میں یہ انہوں نے حدیث سے قدسی بیان کی یوسف بن اسمائیل النبہانی نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر تو اس کی مجلس میں پتہ ہے اس کا ہمنشین کون ہوتا ہے اس کے ساتھ آکے کون بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا ہمنشین ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے اور وہ اکیلہ بیٹھا ہے نہیں یہ وہ چند لوگوں میں مجلس میں بیٹھا ہے جس طرح ہم بیٹھی حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہمنشین اس مجلس میں ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اگلا جو لفظ ہے حدیث کا کہ جب یہ والا لفظ دیکھتا ہو سنتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں خاص طور پر تو ایک لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب مومن بندہ مومن اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہونٹوں کی طرف توجہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ میرا ذکر کر رہا ہے یہ ہونٹ ہلا کے میرا تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ پیار اور محبت سے اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے یہ میرا تذکرہ کر رہا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے تو لہٰذا اور پھر حضور سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر پھر صحابہ نے پوچھا فلان 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 کاموں سے افضل امر پھر حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر حتیٰ کہ ایک حدیث صحیح میں حضور نے فرمایا صحابہ نے کہا جہاد سے بھی افضل امر حضور نے فرمایا اگر جہاد سے اللہ کے لیے تلوار لے کے میدان جنگ میں جانے سے کوئی افضل امر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو لہٰذا اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو اپنے اوقات کو اپنے دورانیے کو اپنے چوبیس گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکالیے اور ذکر کسی لفظ سے خاص نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں بات چھڑی ہے تو میں مکمل کر دوں ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کا ذوقش سے آتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے تو کرے اللہ ہوں کرے جو آپ کا دل چاہتا ہے ذکر کسی لفظ سے خاص نہیں ہے بلکہ ذکر ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذکر بنیادی طور پر اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے اب وہ توجہ کسی خاص لفظ سے قوت پاتی ہے تو بلکل کریں کسی آیت سے قوت پاتی ہے تو بلکل کریں کسی تصور سے قوت پاتی ہے تو بلکل کریں تو ذکر جو ہے وہ کئی الفاظ آدیث میں ہیں کئی قرآن مجید میں ہیں انبیاء کی دعائیں ہیں جنہیں انبیاء یاد کرتے تھے وہ سب ٹھیک حضرت یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ میں فرمایا حضرت آدم جب وہاں سے اترے اور پریپشیمانی میں تھے کہ میں نے پھل کیوں کھا لیا مجھے تو روکا گیا تھا تو ذکر کے اپنے اپنے کئی لوگ اپنا اپنے آپ کو اطراف مجرم ثابت کر کے اللہ کے حضور ذکر کا لطف لیتے ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کر کے ذکر کا لطف لیتے ہیں کوئی کچھ کر کے ذکر کا لطف لیتے ہیں تو ذکر کسی لفظ سے خاص نہیں ہے ذکر وہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں بندہ خدا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے توجہ کرتا ہے وہ جب توجہ جڑتی ہے اسی توجہ کو قوت دینا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اسی توجہ کو قوت دینا آپ دن میں پانچ دفعہ جس سے ملیں اس کو آپ سے کتنی معنوسیت ہو جاتی ہے لیکن پانچ دفعہ نمازیں پڑھنے کے باوجود اگر ہمیں اللہ سے معنوسیت نہیں ہے تو یہ سوچنی کی بات ہے ہونی چاہیے لہٰذا یہ ذکر اتنا ضروری ہے کہ نمازوں اور فرائض کے بعد اہم ترین دین کا رکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو میرے بڑے اچھے بندے ہیں فرماتا ہے وہ مجھے کھڑے ہوتے بھی یاد کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں وہ لیٹے ہوئے پہلوں کے بعد لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں یعنی آپ کی کوئی کیفیت احسینہ ہو کہ جس جو ذکرِ الٰہی سے خالی جائے کوئی کیفیت احسینہ ہو جزا ہما وقت ذاکر ہما ذکر مذکور شوت کہ جو اتنا ذکر کرتا ہے ہما وقت ذکر کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تو ذکر کرتا رہتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر لوگوں سے جاری کروا دیتا ہے زاکر ہما ذکر مذکور شوت جو ذاکر ہوتا ہے جو ہمیشہ ذکر کرتا ہے تھوڑے دورانی کے بعد پھر اللہ اس کو ذکر شروع کروا دیتا ہے صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتھار اولیاء سالحین ان کے جو تذکریں ہیں یہ کس وجہ سی یہ اللہ کے وعدے کا عیفہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرواؤں گا اللہ کروارہ ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر علامتِ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی قربت کو میسر دے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے باطن کو سوارتا ہے ایک اور روایت میں ہے تصوف کی کچھ کتب میں اس نوعیت کی بھی روایات ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اس کے باطن میں اگر کسی حوالے سے کوئی ایسا پہلو ہو جو گناہ اور گندگی والا ہو تو اس ذکر کے فیض سے اللہ تعالیٰ اس باطن کو صاف کر دیتا ہے یعنی جہاں پر ذکر بار بار ہوتا رہے وہاں پھر گندگی اور گناہ زیادہ دیر تک قرار نہیں پاسکتا قوت نہیں پکڑتا بلکہ آتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا نیگٹیو اور پوزیٹیو پولز ہیں وہ اکٹھے کیسے رہ سکتی گندگی اور نظافت اور صفائی اکٹھے کیسے رہ سکتی تو وہ پھر اس کو ختم کر دیتا ہے امام شافی کا ایک شاگرد تھا وقی بن الجرہ حضرت وقی نہیں وقی بن الجرہ نہیں حضرت ان کا نام بھی وقی تھا امام شافی کے شاگرد امام شافی علی رحمہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں علم کی بھول جاتا ہوں تو مجھے کوئی آپ وظیفہ بتائیں امام شافی نے فرمایا گناہ چھوڑ دو اب وہ بڑا پریشان ہوا کہتا ہے جی میں بھول جاتا ہوں یہ ایک دماغی ذینی عمل ہے اس کا گناہ سے کیا تعلق امام شافی نے فرمایا کہ اللہ کا علم اور دین کا علم یہ نور ہے یہ وہاں نہیں قرار پا سکتا ہے جہاں پہلے گناہوں کی گندگی موجود تو اس کے لیے پہلے برطن کی صفائی چاہیے اس کے بعد پھر اس کے اندر علم کا نور آئے گا اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل کرے اور ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہلِ ذکر میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہلِ ذکر میں شمار رکھے اور اپنے ذاکرین میں اٹھائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ